مہراشت ویدان سوا چناو میں کانگس کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ہماشر پردیش کے مکہ منتری سکھوندر سکھو نے ہار کا ٹھیکرا ای وی ایم پر پھوڑتے ہوئے کہا ہے کہ ای وی ایم پر شک پیدا ہو رہا ہے اس لئے چناو آئیوک کو ای وی ایم کی وجہے بیلٹ پیپر پر چناو کروا کے دیکھنا چاہیے مکہ منتری نے یہ بیان شملہ کے چلونٹھی میں جلہ پرشد کا ریالہ کے ادھخاتن کے دوران دیا ہے سکھو نے کہا ہے کہ ای وی ایم پر کئی طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں لوگ اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں ایسے میں دیش میں ایک بار پھر ای وی ایم پر چلاو نہیں ہونے چاہیے اور سبھی کا شک دور کیا جانا چاہیے مکہ منتری سکھوندر سکھو نے بھاجپا پر حملہ بولا ہے اور کہا ہے کہ بھاجپا نے بینا بجٹ اور آدھے بھونوں اور کاریوں کا ادھخاتن اور شلہ نیاز کیا ہے لیکن ورطمان سرکار بجٹ کا پراؤدھان کر کے بھونوں کا شلہ نیاز اور ادھخاتن کر رہی ہے دیکھیں ہماری سرکار نے یہ فہنسلہ کیا کہ جو بھی بی جے پی کے دورہ دھورے کاریاں چھوڑے گئے تھے اس میں ترونت پرواہوں سے ان کاریوں کو پورا کیا جائے اس درشتی سے ہماری سرکار نے کاریاں کیا ہے تو اب جو ان کے دھورے کاریاں ان کو پورا کر رہے ہیں یہ تو پھٹا پھٹ انہوں نے کیا کیا کہ شلہ نیاز کیے گھٹن کیے آدھی دھوری بیلڈنگیں رکھ دی ہم اس کو پہلے بجٹ میں الوکیٹ کر کے ان کو پورا کر رہے ہیں اور نئی بیلڈنگوں کا شلہ نیاز ہم تیس پرتیشت پیسہ ڈپوزٹ ہونے کے بات کر رہے ہیں سر آپ نے بڑی بات اپنے سمبودن میں کہی کہ جو سامرث ہے جو سامرث ہے جو دینے کے قابل ہے اور جو دینے چاہتا ہے وہ اپنی مرجی سے بھی ان کو چھوڑنا چاہیے تو یہ اچھی بات ہے نا اگر مکھے منتری اور اس کے منتری منڈل اور ان کے ادھکاری جو چھوڑنا چاہتے ہیں سب چھوڑیں گے تو اس میں منتری منڈل کے سدھ سے انہیں تو پہلے ہی کہہ دیا ہے تو اپنے آپ سے بھی سماج کو کچھ دینا ہوگا دیکھیں دو سال کے جشن تو نہیں ہے دو سال کا ہمارا کاریکال پورا ہونے جا رہا ہے اور کاریکال پورا ہونے پر دو سال میں ہم پردیش کی ارث ویوستہ کو پٹڑی پر لانے میں سکشم ہوئے ہیں دو سال میں ہم نے کئی بھیباغوں میں ویوستہ پریبرتن کیا ہے اور کئی بار کہا ہے ہم نے کہ ہم ستہ میں ستہ سکھ کے لیے نہیں آیا ہے ویوستہ پریبرتن کرنے کے لیے آیا ہے اس لئے فینسلے لیتے ہیں ہم فینسلوں سے نہیں گھوڑائیں گے کیونکہ فینسلے ہمارے چل کے ہیت میں ہیں ویقتیقت ہیت میں نہیں ہیں پر جو بھارتی جنتہ بارٹی کی سرکار تھی انہوں نے ویقتیقت اور پارٹی ہیت میں جب فینسلے لے کر پردیش کی سمپدہ کو لٹانے کا کارہ کیا ہماری سرکار اس پردیش کی سمپدہ کو لٹنے نہ دے گی نہ لٹانے دے گی بلکہ اس کو سمپدہ کو اپنے پاس لاکر عام کسان جنتہ اور محلاؤں کے سمان کے لیے اور یوباؤں کو روجگار دینے کے لیے خرچ کرے گی سر ہائی جو پاور پوچیکٹ ہے یہ ان پروٹیسٹ ہے کیا نہیں نہیں ایسا ہوتا ہے کہ جب سرکار چونسٹھ کروڑ روپیا جب اس کا آر بیٹریشن اور سنگل وینچ نے فینسلہ کیا ہے اس کے پاس ایک نیم ہے جس میں جو جس نے پیسے لینے ہوتے ہیں وہ بولتا ہے کہ آپ کس پروپٹی کا وہ کریں گے اس نیم کے تحت اس میں آگے بات کرتے ہیں اور اس کی اپیل تب سنی جاتی ہے جب اس کے پیسے جمع ہوتے ہیں تو اس میں پیسے جمع کرنے میں تھوڑی سی دیری ہوئی میں نے اس کی بھی جانکاری پرافت کی ہے ایسے ہی ایک دیکھو راجہستان گورنمنٹ ہے ان کا بیکہ نیر ہاؤس کرنے کے لیے کڑک کر دیا گیا تو یہ ویبستہ ایسی ہے تو اس میں کوئی زیادہ اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے اور سب لوگ جو بکیل ہوتے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک ویبستہ ہے کیونکہ جب ہم نے آدانی کے دو سو اسی کروڑ پیج اس میں بھی ہمارے خلاف ہم نے اس کو بھی جیتا ہے اور اس کو بھی ہم جیتیں گے تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو پردیش کی سمپدل کو لوٹا دیا جاتا ہے کہ ان کو دے دیا جائے وہ ہماری سرکار نہیں کرنے والے ہیں لوگ تنطر میں یہ سب چلتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی دو ایم پی ہوا کرتے تھے اس کے بعد چلتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ جب کسی پر شک ہوتا ہے جب جو بھی یہ بنانے والے انہوں نے بند کر دی تو ایک بار جنتہ کی مانگ کو رکھتے ہوئے بیلٹ پیپر پر ہو جائے کوئی فرق نہیں شک صبح دور کرنا نا اب ٹیکنالوجی تو کوئی بھی ہے کسی بھی ٹیکنالوجی کو حیک کیا جائے سکتا ہے وہ تو جو ٹیکنالوجی کے گیاتا ہے اللہ میں اس نے بھی بولا ہے تو اگر شک دور کرنا ہو تو ایک بار ہندوستان میں بیلٹ پیپر بھی چناب ہو جائے تو شک بھی دور ہو جائے تہینے والے